بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مقافات عمل کا آغاز ہو چکا ہے اور صبح و عدالتی فیصلے پر خوشیاں منانے والے اس وقت اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہیں اور چوبیس گھنٹے پہلے نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر عمران خان کی مبینہ نازیبہ ویڈیوز پر کہہ کے لگانے والوں کو اپنی ویڈیوز کی پڑ چکی ہے اور یہ ویڈیوز اور کسی کی نہیں بلکہ محترمہ مریم نواز شریف کی ہیں یہ ویڈیوز کب اور کس نے بنائی اور ان ویڈیوز کی تصدیق اب مریم نواز شریف خود کر چکی ہیں لیکن یہ معاملہ اب یہاں پر رکنے والا نہیں ہے آنے والے دنوں میں آنے والے گھنٹوں میں یہ معاملہ زیادہ گندہ ہوگا اور یہ آڈیو ویڈیوز کا جو سلسلہ ہے یہ اب صرف حیکر تک محدود نہیں رہا اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک جانب تو آڈیو ویڈیو سکینڈل کا چرچہ ہے تو وہی دوسری جانب این آر او ٹو کا بقیدہ آغاز ہو چکا ہے مریم نواز شریف صاحبہ سرخرو ہوئی ہیں مریم نواز شریف کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے ایون فیلڈ کیس میں محترمہ مریم نواز کو سات سال کی جو قید سنائی گئی تھی البتہ وہ قید کیا تھی وہ سزا کیا تھی عام آدمی ہوتا تو اسے لگ پتا جاتا ہے اس سزا کا مریم نواز شریف دو تین سال سے اپنی سیاست بھی کر رہی ہیں اور وہ زمانت پر ہیں زمانت کس طرح کی ہے زمانت کس بنیاد پر دی گئی اس بات پر کہ وہ اپنے بیمار والد کی تیمارداری کریں گی اور دو سال سے وہ بیمار والد لندن میں مقیم ہے اور مریم نواز شریف یہاں پر سیاست کر رہی ہیں آپ مجھے بس اتنا بتا دیں کہ کیا اس بنیاد پر کسی اور عام پاکستانی شہری کو زمانت مل سکتی ہے اس کا جواب ہم سب کو بتا ہے کیونکہ پاکستان میں قانون برابر نہیں ہے مریم نواز شریف کی سزا اب ختم ہو چکی ہے ان کی ناہلی ختم ہو چکی ہے بہت بڑا ریلیف ہے یہ اور اس کے بعد مریم نواز اور شہباز شریف کی ویڈیو بھی آئی کہ مریم نواز شریف نے ہائی کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد شہباز شریف کو مٹھائی کھلائی شہباز شریف نے مریم نواز کو مٹھائی کھلائی اور مریم نواز کی نواز شریف سے گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے اس میں کہا کہ جلد اللہ تعالی آپ کو عزت سے واپس لے کر آئے گا خیر اب اس کا آغاز ہو چکا ہے اور عساق دار کی واپسی اسی سلسلے کی کڑی تھی عساق دار کی واپسی ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ جس طرح آپ پہلے کسی کو بھیج کے دیکھتے ہیں کہ جاؤ کوئی کچھ کہے گا تو نہیں اور اب جب پورا نظام انصاف نظام قانون خاموش ہے تو اب عساق دار باقیرہ طور پر واپس آرام سے بیٹھ چکے ہیں اور اب نواز شریف کا پروسس شروع ہو چکا ہے اب مریم نواز نے نواز شریف سے فون پر گفتگو بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم سرخرو ہو چکے ہیں اور اب آپ بھی واپس آئیں گے اور مریم نواز نے جو ہے وہ اس وقت وہ بڑی خوش تھی البتہ جو ان کی پریس کانفرنس تھی ایک جانب تو جو موبینہ آڈیو لیکس ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک اپ ڈیٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس کل طلب ہو چکا ہے آڈیو لیکس کی تحقیقات سے وفاقی کابینہ کو آگاہ کیا جائے گا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو چکا ہے اس میں رانہ سناولہ کی زیر صدارت ایک عالی اختیاراتی کمیٹی بنائی گئی ہے ظاہر ہے اس سب کے اندر نجم سیٹھی یہ پورے کا پورا الزام عمران خان پر لگا رہے ہیں یہاں تک کہ عمران خان کی اپنی لیکڈ آڈیوز کا الزام بھی عمران خان پر ہے لیکن اس سب میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے کچھ بہت بڑے مطالبات کیے ہیں اور مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے اور یہ میڈیا سے گفتگو بہت ہی الارمنگ ہے مریم نواز نے آڈیو لیکس کے معاملے پر ہائی پاور جی آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آڈیو لیکس کے معاملے پر مکمل اختیاراتی جی آئی ٹی بننی چاہیے جس میں وزراء آئی ایس آئی اور آئی بی کے لوگ شامل ہوں ناظرین اکرام یہ وہی آئی ایس آئی ہے اگر یہ کسی جی آئی ٹی میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوتی تھی تو انہی کو اس پر عدم اعتماد ہوتا تھا خیر ان کا مزید کہنا تھا کہ اس جی آئی ٹی میں شاہ محمود قریشی آزم خان اور اسد مجید کو بلا کر تحقیقات کی جائیں اگر ہم یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر گھر جا کر کمبل لے کر سو جانا چاہیے یعنی کہ اب عمران خان کے خلاف کاروائی نہیں کرنی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اب یہ میسج کس کے لیے ہے یہ وہی بات ہے کہ ہمارے پاس اختیارات تو نہیں ہیں جو آڈیو لیکس پر انہوں نے بات کی تھی مشرف والی آڈیو لیکس میں اب اصل اختیارات اور اصل طاقت کس کے پاس ہے یہ انہی کو مریم نواز نے جو ہے وہ میسج دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں آج عمران خان کیا سوچتا ہوگا کہنے کو کیا ہے میں پوچھتی ہوں کہ اب کیا کروگے تم عمران خان جھوٹے الزامات اور بہتان لگائے اب کیا مو دکھاؤگے عمران خان کو اللہ نے ناکام اور سازشی ثابت کیا یہ مریم نواز کا کہنا تھا اور عمران خان سے بہت سے سوالات کرنے کے بعد عمران خان کے بارے میں بہت سے باتیں کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ میں عمران خان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی اور عمران خان اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے حالانکہ وہ کچھتیس بار نام لے چکی ہیں اب اس سب کے بعد انہوں نے کہا کہ معافی کوئی مانگے یا نہ مانگے جو حقائق قوم کے سامنے آگئے ہیں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اور اس سب کے اندر جو ان کی اپنی موبینہ آڈیو ٹیپ تھی اس پر انہوں نے کہا کہ ہماری جو آڈیو ویڈیو سامنے آئیں گی آپ کو پتا چلے گا کہ ہم ملک کا احترام کرتے ہیں اور اس میں مریم نواز نے اپنے داماد کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کی اور عمران خان کے حوالے سے بھی تمام تر چیزیں سامنے رکھی لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ مریم نواز نے ایک تو آج پھر عمران خان کے کوچ کا ذکر کیا ہے اور یہ عمران خان کا کوچ کون ہے عمران خان کے کوچ کے حوالے سے اس سے پہلے ان کے صحافی خود بھی فیض یاب ہونے کی بات کرتے تھے کہ عمران خان کو اب فیض ملنا بند ہو گیا ہے اور ابھی بھی یہ جو آڈیوز ہیں ان کی تمام تر توپوں کا رخ عمران خان کی طرف تو کیا جا رہا ہے لیکن عمران خان کے پیچھے جو بیٹھے ہیں جہاں سے انہیں اچھی ہوائی نہیں آتی تھی مولانا فضل الرحمان کو جب وہ پشاور میں تائنات تھے اور اب انہیں شاید بہاول پور سے بھی کوئی اچھی زیادہ اچھی وائبز نہیں آتی مولانا صاحب کو تو مریم نواز نے آج ڈائریکٹ الزام لگایا ہے کہ میری آڈیو لیکس میں عمران خان شامل ہے اور اس کا کوچ بھی شامل ہے اب یہ کوچ کون ہے اور یہ الزام کس پر ہے اب یہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کے لیے بھی امتحان ہے کیونکہ یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور اس کے اندر جو ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور اگر ملوث نہیں تو اس طرح کے جو اشاروں کنائوں میں الزامات لگائے جاتے ہیں حاضر سرویس لیڈرشپ کے خلاف اس پر بھی کاروائی ہونی چاہیے ناظرین اکرام اب مریم نواز شریف نے ایک اور ویڈیو کے حوالے سے بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکل اس طرح کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آنی چاہیے اور احترام کرنا چاہیے ہر شخص کی پرائیویٹ لائف کا مریم نواز شریف نے کہا کہ نیب میں میری ویڈیو بنائی گئی تھی نائٹ سوٹ میں میں تھی اور اگر وہ ویڈیو ریلیز کر دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے شرم کی بات ہے بلکل شرم کی بات ہے لیکن یہ ڈیول سٹینڈرز بھی ہمیں چھوڑنے پڑیں گے اور میں مضمت کروں گا اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو آئی اور اس میں میں پہلے ہی پیشنگی ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی کوئی ویڈیو نہیں پھیلانی چاہیے چلیں آڈیو ایک نیشنل ایشیو ہے پولیٹیکل ایشیو ہے لیکن کوئی ایسی ویڈیو کسی کی پرسنل لائف کی آتی ہے وہ اس کا پرسنل ایشیو ہے اگر وہ اپنے دائرہ اختیار کا ناجائز استعمال نہیں کر رہا تو ہاں اگر وہ کر رہا ہے تو پھر یہ الگ بات ہے اب یہاں پر کچھ چیزیں آپ نے سمجھ لینی ہیں ناظرین اکرام عمران خان کے حوالے سے رانہ سناولہ حامد میر کے ساتھ جو اخلاقیات کا بھاشن دیتے ہیں شو میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ نہ دیکھنے والی ہیں نہ دکھانے والی ہیں پھر میر صاحب جو ہے حامد میر جو ہے وہ مالک خان کے شو میں کہہ رہے ہیں کہ اب اگر مرد کا مرد کے ساتھ سکینڈل آ جائے تو تو یہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور جس طرح کی ویڈیوز کی یہ بات کر رہے ہیں اب وہ ویڈیوز کیا ہیں اس کا سب کو پتہ ہے تو اب اس معاملے میں یہ ڈیول سٹینڈرڈ بھی ختم ہونے چاہیے اور مریم نواز کی جو ویڈیو ہے اس کا معاملہ کیا ہے یہ ویڈیو جس کا وہ ذکر کر رہی ہیں یہ نیب کی تحویل میں تھی یعنی گرفتار تھی جب آپ تحویل میں ہو تو کوئی ڈیوائس یوز نہیں کر سکتے ان کے پاس فون تھا انہوں نے وہ فون تکیہ کے نیچے چھپائے رکھا پھر اس پر یہ خود بیٹھ گئیں پھر فیمیل عملہ آیا اس میں سے ایک اہلکار ملوث تھی جس نے مریم نواز کو یہ فون دیا تھا پھر اس عملے نے ان سے وہ فون برامت کیا جو غیر قانونی طور پر ان کی تحویل میں تھا تو انہوں نے ساتھ پھر ایک ویڈیو بھی بنائی ثبوت کے طور پر اور مریم نواز اس ویڈیو میں دھمکا بھی رہی ہیں ان خواتین کو مبینہ طور پر یہی ڈیٹیلز اب تک سامنے آئی ہیں تو کل تک سرخ روح ہونے کا جشن بنانے والے اور چوبیس گھنٹے پہلے تک عمران خان کی نازیبہ ویڈیوز کا اندیا دینے والے اور نیشنل چینل پر بیٹھ کر نازیبہ ویڈیوز پر کہہ کے لگانے والوں کو اب ویڈیوز شرم اور ان تمام تر اخلاقیات کا خیال بھی آ گیا ہے چنہیں خیال تو آیا بے شک دیر سے آیا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا